اماراتی کرکٹر اسمان خان کو پاکستان میں پی ایس ایل کھیلنا مہنگا پڑ گیا قومی ٹیم کے تربیتی کیمپ کو جوائن کرنے پر یو اے ای بورڈ نے اسمان خان پر پانچ سال کے لیے پابندی آئید کر دی ہے ان پر یہ پابندی اپنی وفاداری بدلنے کے الزام پر آئید ہوئی اماراتی کرکٹ بورڈ کے مطابق انہیں اپنی تحقیقات میں پتا چلا ہے کہ اسمان خان نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے قومی تربیتی کیمپ میں شرکت کی ہے اور اس طرح انہوں نے اماراتی کرکٹ بورڈ سے اپنی واجب الادہ ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کی ہے پاکستان میں پیدا ہونے والے بھلے باز روان سال پی ایس ایل کا حصہ تھے پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں کاکول میں فوج کے زیرے انتظام فٹنس کیمپ کے لیے دیگر اٹھائیس پاکستانی کرکٹرز کے ہمراہ میں انتخب کیا تھا پاکستان میں ہونے والی ٹریننگ میں مدو کیا جانے سے پہلے اسمان خان متحدہ عرب امارات کے لیے بین الاقوامی کرکٹ کھیلنے والے تھے اس کے لیے انہوں نے متحدہ عرب امارات کے مقامی کھلاری کے طور پر آئیل ٹی ٹوینٹی کے دوسرے سیزن سمیت متحدہ عرب امارات کی دیگر لیگز میں بھی شرکت کی تھی بورڈ کی جانب سے گزشتہ روز پانچ اپریل کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ تفصیلی تحقیقات کے بعد ای سی بی کے سامنے یہ بات آئی کہ اسمان خان نے متحدہ عرب امارات کی ٹیم کے لیے کھیلنے کے اپنے فیصلے کے بارے میں امارات کرکٹ بورڈ کے ساتھ غلط بیانی کی اور ای سی بی کی طرف سے فراہم کردہ مواقع اور ٹریکی کا استعمال دوسرے امکانات تلاش کرنے کے لیے کیا اور یہ واضح ہے کہ وہ اب ای سی بی کے لیے نہیں کھیلنا چاہتے اور اب وہ نہ ہی اس کی اہلیت پر پورا اترتے ہیں لیکن ای سی بی کے مطابق اسمان نے امارات کرکٹ بورڈ کی جانب سے واضح و لدہ اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کی ہے بہرحال اسمان خان نے پی ای سی ل کے گیارہ میچز میں سے صرف سات میں شغل کی تھی تاہاں وہ مجموعی طور پر سب سے زیادہ رنز بنانے والوں میں بابر آزم کے بعد دوسرے نمبر پر رہے جبکہ پی ای سی ل کے حالیہ سیزر میں جو چار سنسریاں سکور کی گئیں ان میں سے دو سنسریاں اسمان خان نہیں بنائی تھی اسمان نے متحدہ اور امارات میں اپنے تیشدہ کیریئر اور بھاری رقم کے معاہدے کو پاکستان کے لئے قربان کر دیا صحافی شاہد حاشمی نے لکھا کہ اسمان کی کیریئر کا بڑا موڑ ہے اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان کے لئے کھیلنے کا ان کا فیصلہ ان کے لئے سود من ثابت ہو سیف رحمان نامی ایک صارف نے اسمان خان کی تصویر ڈالتے ہوئے لکھا کہ اس شخص کی تعریف کی جانی چاہیے کیونکہ اس نے پاکستان کے لئے اپنا مستحق مکاریٹ شور دیا آپ امید کرتے ہیں کہ پاکستان ملک کے لئے اس کی قربانی کا خیال رکھے گا اس کے متعلق سپورٹ صحافی سلیم خلیق نے لکھا کہ فخر زمان اگر واقعی انفٹ ہیں تو انہیں ضرور آران دیں لیکن صرف اسمان خان سے کمیٹمنٹ پوری کرنے کے لئے زبردستی ریز دینا مدرست نہیں ویسے کیمپ میں تو وہ فٹ ہی لگ رہے ہیں فخر پاکستان کے اہم بیٹر ہیں وہ ورلڈ کپ سے قبل جتنے میچز کھیلیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا سپورٹ صحافی اکتس رحمان نے ٹویٹ کیا اسمان خان کا متحدہ اور امراض کی بجائے پاکستان کے لئے کھیلنے کا انتخاب ایک جانی پہچانی کہانی ہے اسمان قادر کی طرح اب انہیں بھی پیئر سل کی کاملہبی کے بعد غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا